اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے مجھ سے پیپر پر سائن کروالو یہ تعویز جس کے لئے کر دوگے وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا یہ جو تعویز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس کے لئے کیا جائے گا وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا یہ میرا زمایا ہوا عمل ہے یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہے اور اس سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اگر آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ تعویز کر سکتے ہیں یہ نقش بنا سکتے ہیں یہ نقش محبت بہت زبردست نقش ہے اس میں لفظ شیطان سے کام لیا گیا ہے لیکن یاد رہے جس کا دل بھرے وہی کرے جس کی مرضی آئے وہ کرے آپ اس کو کرنے نہ کرنے پہ خود قادر ہیں اس میں میں یہ ویڈیو ایڈیو ایڈیوکیشنل پرفس کے لئے بنا رہا ہوں آپ جس کا دل چاہے کرے جس کا دل چاہے نہ کرے یہ محبت کا ایک ایسا تعویز ہے جو ہمیشہ کام کرتا ہے جس کے لئے کر دوگے وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی سنگ دل انسان کیوں نہ ہو کتنی پتھر دل انسان کیوں نہ ہو اس کو آپ کے ساتھ پیار ہو جائے گا اسے آپ کی طرف آنا ہی پڑے گا یہ بہت زبردست عمل ہے یہ بہت زبردست تعویز ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اس عمل کو اس تعویز کو اس نقشے کو کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں تو اس کو انجام دینے کے لئے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے آپ کو چند چیزوں کے پہلے چیز یہ ہے کہ یہ نقش جس کا غصہ پہ بنایا جائے گا اس پہ نہ تو کوئی لکیر ہو نہ کوئی لکھاوٹ ہو نہ کوئی اور چیز ہو جس پہ یہ نقش تیار کیا جائے گا دوسرا بلیک کلر کا پن ہونا چاہیے کالا کلم ہونا چاہیے کالی روشنائی ہونی چاہیے اسی بلیک کلر کے پن سے ہی آپ کو یہ نقش بنانا ہے اس نقش کو بنانے کا ٹائم جو ہے دن کا وقت ہے دن کے اوقات میں کبھی بھی اس نقش کو بنایا جا سکتا ہے رات میں اس نقش کا استعمال نہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو جب بھی آپ اس نقش کو بنانے تو دن کے کسی بھی اوقات میں بنا لیں یہ اتنی چیزوں کا دھیان ڈکھ لیں اس کے بعد میں اب آپ کو آنا ہے اس نقش کی درم سب سے پہلے آپ کو سادے کاغذ پہ اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے دو اور پانچ پھر آپ کو یہاں پہ بھی لکھنا ہے دو اور پانچ یہ دونوں پہلے یہ لکھنا ہے پھر یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے میم پھر آپ کو یہاں پہ بھی لکھنا ہے میم اور آخر میں یہ لکھ دینا ہے جو لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہو جائے گا نقش بہت آسان سا ہے اسے کرنا بھی آسان ہے یاد رہے یہ آپ کو اسی زبان میں لکھنا ہے جس زبان میں یہ لکھا ہوا ہے کسی اور زبان میں آپ نہیں لکھ سکتے ہیں نقش سیم بنانا ہے نقش میں کوئی رد و بدل کوئی تردد نہیں ہوگا اور اس کے بعد نیچے جو لکھیں گے نام لکھیں گے اس میں محبوب کا نام رہے گا جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بھی لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام لکھیں پھر یہاں پہ اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بھی لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیا ہے نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے لکھنے کے بعد اس تعویز کو فولڈ کرنا ہے پورا فولڈ کر لے فولڈ کر کے اس کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے بہتا ہوا پانی صاف ہو پاک ہو یا نا پاک ہو دونوں صورتوں میں ڈال سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ اسے لے جا کے ڈال دیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف دو گھنٹے کی اندر اس کا پورا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کا محبوب آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا یہ بہت زبردست عمل ہے بہت زبردست عویز ہے اسے ایک مرتبہ ضرور آزمائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں